سابق وائس چانسلر ڈاکٹر مجاہد کامران نے نیب کے خلاف نیا پنڈورا باکس کھول دیا رہائی کے بعد حیران کن انکشافات کہتے ہیں نیب کے واش رومز میں بھی کیمرے لگے ہیں زیر حراست ملزمان پر تشدد کیا جاتا ہے چھوٹی سی بیرک میں چار چار افراد کو رکھا جاتا ہے فواد حسن فواد نے بتایا اگر شہباد شریف کے خلاف وعدہ ماف گوا بن جاتا تو جیل نہ ہوتا نیب کی جانب سے مجاہد کامران کے الزامات من گھڑت کہانی قرار ترجمان نیب کہتے ہیں نیب کے کسی واش روم میں کوئی کیمرہ نہیں لگا سابق وائس چانسلر کا فواد حسن فواد سے متعلق بیان بھی بے بنیاد ہے شہر میں ڈاکو آؤٹ آف کنٹرول ڈاکو نے موٹر سائیکلوں اور گاڑیوں کے بعد رکشہ پک اپ ٹرک بس اور ٹریکٹر کو بھی نہ بخشا روہ سال تین سو انتیس سے زائد ہیوی وہیکلز کو چھین دیا گیا چار ماہ گزر گئے پنجاب فوڈ آثورٹی کا چیرمن نہ لگایا جا سکا بورڈ آف ڈاکٹرز نہ ہونے کے باعث فیصلہ سازی میں بڑی رکاوٹ آثورٹی افسروں کی پرانس فر پوسٹرنگ متعدد اہم فیصلے التوا کا شکار آمدن سے زائد احساسے کیسے بنائے شریف خاندان کے گرد نیب کا شکنجہ ساختہ حمزہ شہباز اور سلمان شہباز کا نام ای سی ال میں ڈالنے کی سفائرش نیب نے وزارت داخلہ کو خط لکھ دیا قائد حضب اختلاف حمزہ حفاظتی زمانت پر سلمان لندن میں موجود اساسا جات کی زبطی کا معاملہ اس حق دار کے دوسرے آکانٹ سے چودہ کرو نو لاکھ روپے پنجاب حکومت کو منتقل زلی انتظامیہ نے فائنانس ڈیپارٹمنٹ کو موراسلہ جاری کر دیا وزیراعظم کے پاس بے لگام اختیارات نہیں آپ کسی اور کے دوست ہوں گے سپریم کورٹ کے دوست نہیں ہیں غصہ گھر چھوڑ کر آئیں چیف جسٹس پاکستان کے وزیراعظم کے معاونے خصوصی کے روئے پر برہم آہم عہدوں پر تقاروری قومی فریضہ ہے وزیراعظم کی مرضی نہیں چلے گی ہم تہہ کریں گے چیف جسٹس کا مقالمہ ظلفی بخاری کی کس اہلیت کی بنیاد پر تقاروری کی گئی کس کے کہنے پر سمری تیار ہوئی تمام ریکار طلب دماغ کی امراض کے معالجین کو سیاستدانوں پر بھی توجہ دینا چاہیے پاکستانی سیاست میں ایسے افراد کی نشان دہی کر سکتا ہوں جو ذہنی طور پر بیمار ہیں بحسیر ڈاکٹر ذہنی امراض میں مبتلا مریض کی مشکلات کا اندازہ ہے دیگر بیماریوں کی نسبت نفسیاتی امراض کے شعبہ کو نظر انداز کیا گیا صدر مملکت آر ایف الوی کا سائیکارٹریک سوسائٹی کے زیر احتمام کونسن سے خطاب سپریم کورٹ کا بڑا فیصلہ انٹی کرپشن مقدمات میں وزیراعلا کا اجازت دینے کا اختیار کالا آدم قرار کسی بھی وزیراعلا سے کرپشن مقدمات میں اجازت دینے کا اختیار غیر آئینی ہے سیاسی اجازت لینا تو فوجداری قوانین کی بنیادی روح سے ہی متصادم ہے اثر اور حسوخ نہیں چلے گا پنجاب انٹی کرپشن میں افسران کے خلاف شکن جا سخت صوبے میں پین سو بائیس افسران کے خلاف تحقیقات جاری فیصلے میرٹ پر ہوں گے دی جی انٹی کرپشن پنجاب افسران اضافی تنخواہیں واپس کریں سپریم کورٹ کے احکامات پبلک سیکٹر کمپنیوں کے نو افسران کو تین ماہ میں اضافی تنخواہیں واپس کرنے کا حکم چیف جسٹس ساکم نصار بولے تنخواہیں واپس نہ ہوئیں تو کار روائی ہوگی نیجی ہسپتالوں کا کام صرف پیسہ کمانا ہے چیف جسٹس کا علاج کے طریقہ ایکار پر اعتراض مہنگا علاج قبول نہیں چیف جسٹس نے ہسپتالوں کی تعمیر سے متعلق بی جی الڈی اے سے ریپورٹ مانگ لے بورڈ آف کمیشن ہیلک کیر کے ارکان کے تقارر کا معاملہ چیف جسٹس کی جانب سے جسٹس ریٹائیڈ عامر رضا کو کس بنیاد پر استیفہ دینے پر مجبور کیا گیا چیف جسٹس کا اظہار برہمی چیف جسٹس نے صوبائی وزیر استیار ڈاکٹر یاسمین راشد کو آج ریکارڈ سمیت طلب کر لیا پولیس جرائیم پیشان آناصر کے خلاف سرگرم گرین ٹاؤن پولیس نے کارروائی کر کے دو رکنی سلیمی ڈاکیت گینگ گرفتار کر دیا ملزمان سے نکدی موبائل اور پسٹل برامت پولیس نے مقدمہ درج کر کے کارروائی کا آغاز کر دیا اور زلی انتظامیہ کی شادی کی تقریب میں اوقات کار ونڈیش کی خلاف ورزی پر کارروائی گرین ٹیٹر فارم ہاؤس کا مینجر گرفتار اندراج مقدمہ کی درخواست دے دی اے سی کینٹ عمر حیات گندل کی نگرانی میں کارروائی کی گئی ڈی سی لاہور سالحہ سعید نے کارروائی کو سراحا ترجمان زلی انتظامیہ موسیقی